آسمہ صاحبہ آپ کا انیلیسس کیا کہتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے تو دراصل اپنی سیٹیں لوس کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی واحد پارٹی ہے جو تمام صوبوں کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ایک پلیٹروم پر ایک نیشنل پارٹی کے طور پر مرش کر رہی ہے تو آپ دونوں میں سے کس نیریٹیف سے اگری کرتی ہیں دیکھئے ہم اگر فیر ہو کے بات کریں تو عمران خان کا بیانیاں میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا کہ ان کا بیانیاں جیت رہا ہے ووٹ عمران خان کا اس وقت جیت رہا ہے دیکھئے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں ہیں اگر پیپلز پارٹی نے دو سیٹوں پر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے لیکن پنجاب صاحب دیکھئے پاکستان مسلمی لیگ نون بکو وائپ آؤٹ ہو گئی ہے ان کا ووٹ بینک کہاں تھا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا حکومت میں آنے کے بعد اس کے بعد اگر عمران خان کی بات کرتے ہیں کے پی سے انہوں نے وین کیا پنجاب سے وین کیا کراچی سے سیٹ وین کی اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں بڑی تاریخی بات ہے کہ بھٹو صاحب نے پانچ سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا اور جیتا تھا عمران خان اس سے پہلے انہوں نے چار سیٹوں پر الیکشن لڑا اور جیتا تھا اور انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ توڑی ہے انہوں نے وہ الیکشن جیتا ہے تو بظاہر سنکید اس میں ہم بے شک کر لیں بہت سارے اس میں خامیہ نکال لیں کہ دو سیٹیں لوس کر لیں یا چھ سیٹیں جیت نہیں چھ سیٹوں پر بائی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو نیریٹیو انہوں نے بنایا دیکھیں فورن پنڈنگ کیس آیا آڈیو ویڈیو لیکس کی بات ہوئی توشہ خانہ کی بات ہوئی بہت ساری چیزیں ان کے لیے مارکٹ میں لائی گئیں اور ان کو بقاعدہ سے ٹی وی پر لانس کیا گیا تو عوام نے یہ تمام جو چیزیں تھیں ان کو رد کیا اور عمران خان کے بیانیوں کو تقریب دی عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ حکومت وقت کو جس طرح سے شکست ہوئی ہے اور یہ شکست اس کو مان لینا چاہیے اور جو ان کا جنرل الیکشن کا مطالبہ چھے مہینے تو ویسی رہ گئے ہیں چھے مہینے تو ویسی رہی